کہ اس کے اندر آپ نے پھول مخانے ڈال مر پر آپ نے میتھی دانہ ڈالنا ہے سلام علیکم کمال دعا خانہ میں خوش شامدید امید ہے کہ آپ سب خیرگیسی ہوں گے جوڑوں کی درد کمر درد اور پٹھوں کی درد کے لیے ایک بالکل مجرب نسخہ لکھ رہے ہوں سپیشلی وہ مرد اور خواتین حضرات جن کو یورکیسر کا مسئلہ ہے گینٹیا ہے آریفیکٹر ریمٹائیڈ ارثرائیٹس ہے یا اوستیو ارثرائیٹس ہے یعنی گینٹیا کی کوئی بھی قسم ہو انشاءاللہ سے جو میں آج کی ریمٹی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ سے یہ تمام مسائل جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے بیسیکلی جو جوڑوں کے درد کے مسائل ہوتے ہیں جو مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے کسی طرح سے ریلیف ملجے بس وہ پین کلر پر پین کلر کھاتا رہتا ہے اور جس وجہ سے اپنا جگر میدہ اور گردے بھی خراب کراب اٹھتا ہے لیکن جو جوڑوں کے درد کی اصل وجہ ہوتی ہے گینٹیا ہوتا ہے یورک ایسرڈ آر ایفیکٹر آسٹیو ارثرائیٹ کچھ بھی ہوتا ہے اس کو ہم مکمل طور پر اگنور کرتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا یہ ایسا نسخہ ہے جس کے استعمال سے آپ کا وٹامینڈ ڈی تری کا جو لیول ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اگر کیلشیم کی کمی ہے ہڈیاں کمزور ہیں پٹھے کمزور ہیں انشاءاللہ تعالی سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو نسخہ حاصل کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا پٹن دبائیں تاکہ تمام ہربل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آتے ہیں نسخہ کی طرف یہ نسخہ ہمارا تیار شد ہے اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جو ہے میں نے نسخہ بلکل پہلے سے تیار کر لیا اس طرح کا یہ پورٹر تیار ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے پھول مخانے ڈالنے ہیں برابر وزن میں ڈالنے ہیں ساری چیزیں دوسرے نمبر پر آپ نے متھی دانا ڈالنا ہے اور یہ اکر کر ہے یہ بھی برابر مقدار میں ہیں سرنجہ شیری ہیں اور سرنجہ تلق ہے اور لاس پر اس میں ہم نے اسگند ڈالنے ہیں اسگند نگوری ڈالنے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ہم وزن لینی ہے اور ان کا پورڈر تیار کر لینا ہے پورڈر تیار کر کے صبح شام ہاف کھانے کا چمچ اور پورا ٹی سپون دودھ کے ساتھ استعمال کریں ساتھ میں ہلکی بھرکی ورزش رکھیں احتیاطی کھانے کھائیں پرہیز کے ساتھ کھانا کھائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سے دو سے تین ہفتے یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کا جو مسئلہ ہے ارثرائٹس کا جوڑوں کی درد کا کمر درد کا پتھوں کی درد کا انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ کمل طور پر ٹھیک ہو